کاش تم پہلے آ جاتی ہیں سفینہ تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی ہے ارے بھائی کو دل کا دورہ پڑھوا کری بیٹھیوں ان کی سرانے آ کر کیا فائدہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں ایسی آنا کا فائدہ کیا ہے؟ اب اب میں تو آگئی ہوں اب آپ ہی اس قسم کی باتیں نہ کریں اب دعا کریں کہ بھائی سب زم ٹھیک ہو جائیں اے اے میرا تو دل دکھا ہے نا اسیے دکھ میں کہہ رہی ہوں یہ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ یہ تمہیں کس قدر یاد کرتے تھے کس قدر یاد کرتے تھے اور تم اب آئی ہو نا تو ٹھونگے مارنے سے باز نہیں آرہی بہن ہو ہو رہن میری بیٹی آج بھی نہیں آئی خیر آ جائے گی صداقت صاحب آ جائے گی ارے اس کا اپنا گھر ہے جب دل چاہے گا آ جائے گی بیسے بھی سنائے کے اسپتال میں ہے وہ وہ تسلیم ہوگی اس نے کہا تا کہ میں آؤں گی موسیقی اچھا بھائی صاحب میں اب چلتی ہوں اور اپنا خیال رکھی ہوں موسیقی اچھا بھائی صاحب خدافر خدافر بہت بہت میرمانی تمہاری موسیقی روم نمبر ڈائن بورین اصفند ڈیار کھانے کیلئے ڈائنک روم Kreان ڈائنگ روم liked systematically آج نمبر ڈائن عائشہ اقوال کھانے کیلئے ڈائنک رومیں آج harme روم نمبر 10 آئیشہ اکبال کھانے کیلئے دائنگ روم میں آجتا پورین چلیں کھانا کھالے میں کہیں ہی جاؤں گی جویاں سے کھانا کھالے آئیں جویاں سے جویاں سے پاپا جویاں سے جویاں سے ہاتھ بات بات انہی اس کو لے گایا ہے یہ لوگ مجھے ماننے کی لیے بولنا بولا میں کہیں نہیں جاؤگی بولنا 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 پیس 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 موسیقی اگ flashes�وا کارے ہیں بطم اس کے لئے تو جادو کو دلتا دا کے بہن جیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہن ہے میری بہن اور ہاں اس نے صرف فون کر رہیا کوئی امرجنسی ہوگا کوئی کام ہوگا تمہاری بیماری کا مطلب ہی آرگز نہیں ہے کہ تم کسی کے کردار پر کی جو سالو کچھ بھی بولے جائے جاؤ تم اب بجے پس میں ملنے میں جائے ہوں اب بہن درماغ پہ کھولے رہا اگر یہاں شادیاں انٹرس سے ہونے لگتی نا تو تم آج اس پر میار کے گھر پہ بیٹھی ہوگی بس اس چیز کا خیال لکنا یہ کہیں میرے دیلے بھی تمہارے ہاتھ سنا نگل جاتی یہ زمانہ کہہ رہا ہے خود سے میں ہوں غافل تُو نے مجھ کو پاگل کیا ہے میرے دل کو تیرا پہرا کابو کر رہا ہے کابو کر رہا ہے جہاں پر بھی دیکھوں نظر تُو ہی آئے یہ رشتہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے اکھیاں ہیں اداس کیوں اکھیوں میں ہے پیاس کیوں اکھیوں نے لکھی پریم کہانی اکھیاں ہیں اداس کیوں اکھیوں میں ہے پیاس کیوں اکھیوں نے لکھی پریم کہانی موسیقی میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی نمل کا ہاتھ میرے بیٹے سفیان کے ہاتھ میں دے دیں اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو مجھے کچھ ہی ہوگی مجھے باتا تھا پوری امید تھی کہ آپ لوگ اسی طرح سے احران ہوں گے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے پورین کی حرکت کے بات لوگ ہمارے گھرانوں کے بارے میں کیا کیا سوال اٹھا رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وردہ کو اب تک گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے پریشان ہو گئی ہوں میں لوگوں کی باتوں کے جواب دے دے کر یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں اور یا ہم جانتے ہیں کہ اس میں وردہ کو کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کا بہن اگر ہو رہے ہیں کہ یہ سرکت سے آپ کو جواب دے ہونا پڑ رہا ہے تو کیا نمل کے ساتھ احسن نہیں ہوگا لوگ تو پھر بھی باتیں بنائیں گے نا بھائی صاحب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر نمل بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اگر لوگوں کی باتوں کا اتنا ہی ڈر ہوتا نا مجھے تو معاف کیجئے گا نادر کی شادی کا کپکہ سوچ چکی ہوتی میں کیا وقت لگتا مجھے یہ تو خدا کی خوفی ہے جو میں ایسا کچھ نہیں کر رہی ہاں ہاں بھین باقی یہ تو آپ کی نیکی ہے ہم احسان مند ہیں آپ کے اور بھائی صاحب سیدھی بات یہ بھی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے دونوں بیٹوں میں پھوٹ پڑ جائے